ٹائپس آف فرم میں تاکہ آپ کو دوبارہ چیزیں ریکال ہو جائیں ٹائپس آف فرم میں ہمارے پر دو طرح کی فرمز ہوتی ہیں ایک پر فیکٹ کمپیٹیشن اور ایک ایم پر فیکٹ کمپیٹیشن دو طرح کی فرم ہوتی ہیں ان دونے میں آپ کو کہا تھا کہ مین مین ڈیفرنس کیا ہے یہ آپ لوگوں میں نے پہلے بتا دیتا ہے مین مین ڈیفرنس کیا ہے well done اس میں پرائسز اور فیکس اس میں فیکس پرائسز ہوتی ہیں پرائسز کو چینز کرنے کے جدہت نہیں ہوتی ہیں اور آپ کو بتانے پرائسز چینز نہیں ہوتی پرائسز ناوٹ فیکس تو پرائسز ناوٹ فیکس ہوتی ہیں یہ آپ فیکس پرائسز نہیں ہوتی ہمارے اور imperfect competition میں ہم نے کہا تھا ہمارے پاس چار طرح کی اور فرمز آتیاں number one ہم نے پڑھنی ہے monopolistic competition monopolistic competition اور پھر ہم نے پڑھنی ہے monopolistic competition کے بعد monopoly third میں oligopoly یا doply and the last one is doply doply کسی definition اس کے صرف ہم پڑھیں گے definition تو جب انشاءاللہ ہم یہاں تک پہنچیں گے تو اللہ نے چاہتا ہمارے chapter 5 complete ہو جائے گا تو آج ہم یہاں تک پہنچ گئے perfect competition تو آج انشاءاللہ کچھ کریں گے perfect competition کی theoretical discussion complete ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے equilibrium کے graph ہم کل پڑھیں گے ٹھیک 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 تو پڑھتے ہیں سب سے پہلے perfect competition ہے کیا تو start کرتے ہیں اپنے اس perfect competition perfect competition سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ perfect competition کی definition کیا ہے ہم نے کہا perfect competition اس کے definition یہ ہے جو اس کے definition ہے وہی اس کے features ہوں گے definition میں large number of buyers and sellers ہوں گے perfect competition میں large numbers of buyers and sellers ہوں گے ہم نے کہا تعداد میں زیادہ ہوں گے large number large buyers نہیں ہیں large sellers بھی نہیں ہیں large تعداد ہے large in numbers ہیں دو طرح کے business ہوتی ہیں ایک بزنس ہوتا ہے جو large in number ہوتا ہے mean تعداد میں زیادہ ہے یعنی کہ ایک area میں سو دکانے ہیں یہ large in number ہو گیا کچھ بزنس ہوتا ہے large ہوتا ہے main وہ business number میں سمال ہوں گے لیکن volume زیادہ ہوگا volume زیادہ ہوگا جیسے کہ اگر car manufacturing دیکھ لیں car retailer دیکھ لیں وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے نہیں اس طرح aces بنانے والی factories کم ہیں وہ large business ہیں لیکن ان numbers کم ہیں ٹھیک نہیں تو large number of buyers یعنی کہ buyer کی تعداد بھی زیادہ بیچنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ٹھیک ہے clear یہاں پہ large number mean تعداد ہے اچھا یہ کرتے گیا ہم نے کہا large number of buyers and sellers ہیں selling homogeneous product selling homogenous یہ ایک جیسی product sell کریں گے ایک جیسی product ہم نے کہا perfect competition میں صرف homogenous صرف ملتی جلتی product سے کام نہیں چلنا آپ کا ان کو identical بھی ہونا پڑے گا ان کو کیا ہونا پڑے گا اس سے اگلی category homogenous سے بھی next category identical ہونا پڑے گا ہم نے کہا same تو ہو سکتے ہیں لیکن same ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو identical ہونا بھی پڑے گا اگر وہ perfect competition میں آنا چاہتے ہیں یہ identical کیوں ہونا پڑے گا یہ بھی انشاءال آپ سمجھ جائیں گے identical بھی ہونا پڑے گا for example perfect competition میں بتا ہے price change کرنے کی زیادت نہیں ہوتی مجھے یہ بتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس عام ہیں جتنے بھی mangos کی category ہیں کیا وہ سارے کے سارے عام کہلاتے ہیں ایسی نا بیسے وہ چونسا عام ہو لنگڑا عام ہو دوسری ہو یا سہانی ہو یا کوئی بھی ہو سارے تو عام کہلائیں گے نا یعنی کہ ان کی نیچر کیا ہے وہ homogenous product ہے کہ نہیں homogenous product اگر مطلب exhibition لگی ہوئی ہے تو کیا کہوں گا mangos exhibition لگی ہوئی ہے عام کی exhibition لگی ہوئی ہے mangos exhibition تو بھئی mangos exhibition کہیں گے نا وہوں کو کیا کہیں گے کمال کی exhibition ہے mangos کی exhibition لگی ہے نہیں لگی اچھے خاصی یہ عام کی exhibition لگتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا باتہ یہ رحیمیار خان کی طرف یہ ساری عام کی اچھی خاصی وریٹیو عمر ہوتی ہے تو وہاں پہ اچھی خاصی وہ جیسے کہ ہمارے race course میں floor exhibition ہوتی ہے ہوتی ہے نا وہ different floor کٹھے کر کے جب موسم بہار آتا ہے تو آج کل بھی ویسے لگی ہوئی ہے floor exhibition اس سارے mangos کی بھی exhibition ہوتی ہے different kind of mangos رکھے جاتے ہیں ٹھیک نہیں اچھا نہیں تو لیکن وہ identical نہیں ہے جو quality chonesہ کی ہے وہ لنگڑے کی نہیں ہے ٹھیک نہیں جو quality chonesہ کی ہے وہ دوسرے عام کی نہیں ہے ٹھیک ہے یا انوے ریٹول کی نہیں ہے تو homogenous product ہونا کافی نہیں ہے ہمارے لئے ہمیں prices same کرنے کے لئے identical یعنی کہ اب یہ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم عام کو perfect competition میں لانا چاہ رہے ہیں کیا سارے عام کی prices fix ہوگی نہیں کیونکہ وہ homogenous ہیں identical نہیں ہے اگر میں perfect competition میں بات کروں گا تو کسی ایک category کے بات کروں گا ہم ساری بات کریں گے چونسہ کے اوپر کیونکہ ہم export کرنا چاہتے ہیں نیسٹلی اپنے جو juices بناتا ہے وہ چونسہ نیکٹر سے بناتا ہے تو چونسہ کھریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم اس کے وقت ڈیلے کریں ٹھیک نہیں تو صرف homogenous ہونا کافی نہیں ہے اس طرح گندم گندم اگر ہم کے گندم آٹا تو سارے کے دن میں ہیں نا یار آٹا آ جائے گا لیکن اگر میں فردر بات کروں کہ بھئی اس میں دیسی آٹا بھی ہے اور وائٹ آٹا بھی ہے اور جندم کا آٹا نہیں چاول کا آٹا بھی ہے اور بازرے کا آٹا بھی ہوتا شاید ٹھیک نہیں تو یہ سارے homogenous product ہیں سارے آٹا کہلائیں گے کہ سب کی پرائسی سیم ہوں گی تو اگر میں perfect competition میں بات کروں گا میں بات کروں گا وائٹ فلور کے اوپر بات کر رہا ہوں اب وائٹ فلور میرے محلے میں ملے مجھے سوپر سٹور سے ملے جہاں مرے سے ملے کیا وائٹ فلور کی پرائسیس چینج ہو رہی ہوں گی یہ fix ہوں گی کافی ہے سیم ادھا کہ chicken اگر میں chicken کے مارکٹ chicken کے بات کروں تو ہم نے کہا ہاں بھئی chicken کتنے کلو اس نے کہا سار تین سو رہے کلو ہم نے کہا یہ دیسی والا دے پھر انہوں نے کہا چکن تین سو رہے پھر انہوں نے کہا سار یہ والا تھوڑی ہم نے کہا بھئی تنہیں کہا chicken تین سو رہے کے لئے اب تنہیں بکڑا لڑکایا ہے یہ بھی تو chicken ہی ہے کہنے سار وہ chicken وہ دوسرا والا chicken ہے ٹھیک ہے نہیں وہ تھوڑا تگڑا chicken ہے پھر chicken کو کھولو chicken بھاگ بھوک جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو اب chicken homogenous product ہے لیکن جو broiler ہوگا اس کے ریٹ فرق ہے جو دیسی ہوگا اس کے ریٹ فرق ہے تو اگر میں perfect competition بات کرنا جاتا ہوں میں homogenous کی بات کروں گا یا identical پر آوں گا last case chicken کے بات کری رہے ہیں تو chicken can ڈوگی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سردے میں ہم for example egg خریدنے کے اب egg جو for example میں farmy egg خریدنے کے ہوں وہ ہر جگہ سے ایک ہی ریٹ پر ملیں گا جاہاں مرزہ خریدنوں farmy اگر تقریباً سیم ریٹ ہوگا ہو سکتا ہے پلس مائنس 5 روپیز ہو جائے لیکن approximate سیم ہوگا لیکن ان farmy egg میں دیسی ایک بھی تو ہوتے ہیں ان کا ریٹ الگ ہو تو perfect competition میں کیا خیال ہے پھر homogenous product ہونے چاہیے identical ہونے چاہیے identical ہونے چاہیے تو this is the definition of perfect competition got it اب ان کے فیچر کی بات کر لیتے ہیں ان کے فیچر کی کہ perfect competition میں کون کون سے فیچر ہوتے ہیں اچھا یہ definition itself بھی فیچر ہی ہے ٹھیک ہے تو when we want فیچر سا بتاتے رو پھر میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں فیچر of perfect competition perfect competition فیچرز کو فیچرز بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور determinants یہ فیچرز بھی ہیں یہ فیکٹرز بھی ہیں یہ determinants بھی ہیں examiner کوئی بھی لیتے ہیں کہ مجھے perfect competition کے determinants بتاؤ مجھے perfect competition کے فیکٹرز بتاؤ مجھے perfect competition کے فیچرز بتاؤ تو بات ہی کیا تو number one فیچر کیا ہے یہ بات کر چکا ہوں کہ large number of sellers ہونے چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ جب ہر جگہ ڈے مل رہے ہیں eggs مل رہے ہیں تو اس کا مطلب large number of sellers ہیں زیادہ تعداد میں بیچ رہے ہیں کیونکہ وہ ہر گھر میں پہنچ رہے ہیں large number of sellers بھی ہیں egg manufacturers اور پائر بھی زیادہ گندوں producer بھی زیادہ consumer بھی زیادہ same with the case rise کی example لے سکتے ہیں کوئی بھی product لے سکتے ہیں next homogenous 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 product ہونے چاہیے یعنی کہ ملتی جلتی product ہونے چاہیے ہیں لیکن ہم نے کہا ملتی جلتی کے ساتھ ساتھ ان کو should be identical identical ہونے چاہیے homogenous سے گزارا نہیں ہوگا next free entry and exit free entry and exit ہم نے کہا کہ ہمیں کیسے پہ چلے گا اس market میں perfect competition ہے ہم نے کہا یہ یہ فیچر دیکھ لو یہ criteria آپ کا اگر یہ criteria جس market میں پورے ہو رہے ہوں گے اس market کا نام کیا ہوگا perfect competition یا perfect competitive market تو سم ٹائم perfect competition لگ دیتا ہے سم ٹائم وہ یہ بھی لگ دے گا perfect competitive market تو گھبرانے نا perfect competitive اور کونسی آگے ٹھیک ہے اچھا ناؤن کا اور adjective کا ایک فرق ہے ٹھیک ہے اچھا free entry and exit ہم نے کہا ایسی market جس market میں enter ہونا آسان ہو اس market سے جانا بھی آسان ہو تو وہ perfect competition والی market for example ہم نے ایک چکن کی شاپ لگائی ہم نے کہا یار اس لوکالیٹی میں چکن کی شاپ سے ہی کام نہیں کر رہی تو ہم نے کیا کیا اپنا سارا factor of production اٹھایا اور اس market سے کیا ہوگے آؤٹ ہوگے چلے گے چھوڑ دی اس market کو ہم نے کہا یہ market ہمیں بسان نہیں آئی یہاں پہ کسٹمر صحیح نہیں ہے یا ہمارے product sell نہیں ہو رہی clear وہ سارا factor of production لے کر کسی اور جگہ چلے گیا اس نے کئی اور market تلاش کے لئے وہ سارا factor of production اس نے کسی second market میں in کر دیا اب وہاں پر in ہو گیا اور وہاں پر کاروبار کرنا شروع ہو گیا تو اگر market سے out ہونا اور market سے in ہونا آسان ہے تو یہ free یعنی کہ perfect competition والی market کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں market کو چھوڑ کر جاؤں ہوں مجھے دکھ نہیں ہوگا اگلی market میں بتانے والا ہوں اگر میں اپنی جگہ چھوڑوں گا تو مجھے دھوک ہوگا جیسی میں اپنی جگہ چھوڑوں گا کوئی اور میری جگہ occupy کر لے گا ٹھیک ہے وہاں پر میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا سکتے لیکن ان چرا بتاؤں گا وہ کب ہوگا تو perfect competition میں مارکٹ سے جانا اور مارکٹ میں آنا آسان ہے سیکھ fourth one is مارکٹ سے مارکٹ سے پورے country کی نہیں نہیں پورے ایریا کی پورے country کی نہیں perfect competition والی market ہے نا مطلب ہم دس لوگ بیٹھے ہوں ہیں لائن او لائن سارے چکن والے بیٹھے ہوں ہیں تو میں نے کہاں یار کوئی مسے چکن ہی نہیں خرید رہا ٹھیک ہے تو کیا فائدہ یہاں پہ رہنے کا تو میں کسی اور مارکٹ میں چل جاتا ہوں یعنی کسی اور ایریا میں چل جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ گارڈن ٹون ہوں اس نے کہاں گارڈن ٹون میں صحیح سہل نہیں ہو گارڈن ٹون کا دوسرے بلوک میں چل جاتا ہوں نہیں تو لمک بال ٹون چل جاتا ہوں نہیں تو وابڈہ ٹون چل جاتا ہوں جو ٹون چل جاتا ہوں وہ move کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ریٹ تو وابڈہ ٹون جا کے تھوڑی اب یہاں سے وابڈہ ٹون گیا ہے دوبائی تھوڑی گیا یا وابڈہ ٹون سے یہاں پر آیا ہے یوکے تھوڑی آ گیا تو بھئی پاکستان ہی ہے تو کیا جو ریٹ لہور کا ہوگا وہ لہور کے جس مجھے سراؤنڈنگ میں چل جاتا ہے ریٹ وہ ہی رہے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ آیا بھائی تو صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہاں پر سروائیب نہیں ہو رہا میرا وہ move کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا تو پرفیکٹ نولیج اس کا یہ مطلب ہے پرفیکٹ نولیج آف پرائیس مجھے بتائیں جب پرائیسز یہ جب پرائیسز رہنی فکس ہیں تو کیا بائیر کو پرفیکٹ نولیج نہیں ہوگا پرفیکٹ نولیج نہیں ہوگا کوئی اس سے زیادہ پیسے چارج کرے گا وہ بائیر کہے گا بھائی سارے اسی ریٹ پر چیزیں دے رہے ہیں تم کیوں میں سے زیادہ پیسے لے رہے ہو ٹھیک نہیں تو پرفیکٹ نولیج آف پرائیس ہوتا ہے بائیر کو ٹھیک نہیں کیونکہ Prices Fix ہوتی ہیں وہ مارکٹ A سے خرید ہے تب ہی اتنی کی چیز ملنی ہے مارکٹ B سے خرید ہے تب ہی اتنی کی چیز ملنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن کوسٹ کیا ہے اس کے دولوز یوز کرنے والوں میں ٹرانسپورٹیشن کوسٹ از نیلیجیبل اور اور اگنورڈ سمٹم ہم اگنور کر دیتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یا تو آتی نہیں ہے آتی تو بہت کم آتی ہے نیگلیجیبل کہتے ہیں بہت کم آ رہی ہے یا تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کس میں پفیک کمپیٹیشن ہے مجھے یہ بتاؤ جب پفیک کمپیٹیشن کی سب سے مین پرائیم کٹیگری کیا ہے پرائیس فکس ہوتی ہیں اگر پرائیس فکس ہیں اور مجھے اس پروڈکٹ کی پرائیس میں کوئی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ انکر کرنا پڑ گئی تو بتائیں جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے وہ پروڈکٹ کی کاسٹ میں شامل کی جاتی ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی پروڈیوسر یہ کہ گیا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں خود بیئر کروں گا ایسا نہیں ہوتا جب ساری کاسٹ تیہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کاسٹ میں اکاؤنٹنگ جب آپ پڑھیں گے یا پڑھ رہی ہوں گے تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کاسٹ میں ایڈ ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں اگر فور ایسا ایک چیز میں ٹو ہنڈرڈ روپیز کی سیل کر رہا ہوں اور ہر کوئی ٹو ہنڈرڈ ہی سیل کر رہا ہے یعنی کہ یہ ایک پروڈکٹ کی فکس پرائس ہے اور اس پرائس میں مجھے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ انکر کرنے پڑ گئی تو بتائیں میں دو سو کی بیچوں گا یا دو سو سے زیادہ کی بیچوں گا اگر میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ایڈ کرتا ہوں تو پرائسز فکس نہیں رہتی اگر پرائسز فکس نہیں رہیں گی تو یہ پرفیکٹ کمپیٹیشن نہیں رہے گا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پرفیکٹ کمپیٹیشن میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں آتی اگر آپ ہی رہے گی اپنے ایڈجسٹ کرنے پہلے ایڈیسنل کاسٹ کی طور پر نہیں لے سکتے تو اس لئے ہم نے کیا کہا transportation cost negligible ہوتی ہے یا تو ہم perfect competition میں اس کو ignore کرتے ہیں کیونکہ transportation cost زیادہ آپ price بڑھاؤ گے transportation cost کم price کم بھی کر سکتے ہیں دونوں option ہے نا perfect competition میں اس کی جازت نہیں ہوتی ہے next perfect mobility ٹھیک ہے perfect mobility of factors of production factors of production factors of production کی perfect mobility یہ دیکھیں کیا میں factor of production کو جب میرا دل کیا market سے اٹھ ہو گیا کسی اور جگہ لے کے جانے کے ارادہ کو اٹھا کر لے گیا میں machinery بھی لے گیا labor بھی لے گیا entrepreneur خود بھی چلے گیا بس land وہاں پہ چھوڑ دی میں نے اس کو اٹھا کر دیکھ سکتا بھاری ہوتی ہے land ٹھیک ہے بنا گرگر جائے راستے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکان نہیں انشاءالت چھڑیں گے باقی سارے factor اٹھا کر لے جاؤں گا ٹھیک ہے تو factor of production کو out کرنا اور in کرنا perfect competition میں آسان ہوتا ہے تو perfect mobility of factor of production factor of production perfectly mobile ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم easily ان کو carry کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور easily وہ movable ہیں اب easily movable کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو carry کرنا میرے لیے آسان ہے easily perfectly mobility کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم ایک market کو چھوڑ کر دوسری market پہ جائیں ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے آفیس بات ہے میں ایک market کو تب ہی چھوڑوں گا جب میرا بزنس affect ہو رہا ہوگا اور میں کسی دوسری جگہ تب جاؤں گا جب وہاں پہ مجھے میرا بزنس grow ہوتا ہوا flourish ہوتا ہوا نظر آئے گا تو factor of production کا move کرنا آسان ہے for example اب چھوٹی دکان کے بارے میں نہ سوچیں اب بڑی دکان کے بارے میں سوچنا آپ کے ایک بڑا store ہے اور مطلب ایک wholesale کا poultry form ہے مان لیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جو labor کام کر رہی تھی for example town A میں میں نے کہا آؤ بھئی town B میں جا رہے ہیں تو labor کہا کہ وہاں جا کے بھی ہم نے same کام کرنا ہے ہم سے ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں پر ہم مرگیوں والا کام کر رہے ہیں وہاں سے کہے گا آپ کپڑے سیتھی ہیں ہم government کی factory لگا رہے ہیں آجو 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 اب یہ perfectly mobile ہوگا مطلب یہاں پہ ہم نے chicken والی کچھ machine رکھیوں گی اور یہاں پہ جو labor یہاں پہ کام کر رہی ہے ادھر جا کر بھی labor نے وہی کام کرنا ہے تو labor کو خاص movement پر فرق نہیں بڑھائے گا ٹھیک ہے although ہم اپنی location outside the city نہ بدلے ظاہر ہم city سے باہر جانا چاہیں گے پھر labor پریشان ہوگی بھئی ہم گھر سے باہر نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن ہم assume کر رہے ہیں within this city move کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ incentive بھی دے دیں گے اگر ہم اپنی labor کو کھونا نہیں چاہتے ہیں seven firm are efficient firms are efficient یہ سب سے قیمتی پوائنٹ ہے اس میں اور یہ mcqs میں ایک ہے پوچھتا ہوتا ہے firms are efficient یہ سب سے efficient firms ہوتی ہیں جتنی میں firm کے type پڑھاؤں گا سب سے efficient ہوتی ہے وہ کیسے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ for example price into quantity is equal to revenue ہم نے 10 روپے کی چیز بنائی ہم نے 10 unit بنائی revenue کتنا آیا سب کا firm efficient firm کا motive کیا ہوتا ہے profit maximization میں profit بڑھانا چاہتا ہوں profit بڑھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو profit بڑھانے کے لئے میں کیا کروں گا یہ دیکھیں گا profit بڑھانے کے لئے میں کیا کروں گا یہ دیکھیں for example sale میری ہوئی hundred کی اور cost میری آئی 60 کی تو profit کتنا آگیا میرا profit میرا 40 کا آگیا ایسی ہے سمجھاتی مجھے یہ بتاؤ میں اپنا profit بڑھانا چاہتا ہوں تو میرے لئے کتنا آسان نہیں ہے میں کہا آج کے بعد یہ 10 والی چیز 12 اربے کی ہو گئی آج کے بعد یہ 10 والی چیز 12 اربے کی ہو گئی اور quantity زیوم کریں اتنی بنا رہا ہوں تو revenue کتنا ہو گیا 120 تو sale for example 120 کیا آگئی اور cost کتنا ہے سیم ہے 60 تو profit رکھیں کتنا ہو گیا 20 minus 60 answer is 60 تو دیکھیں بیٹھے بیٹھے 20 اربے کا profit زیادہ نہیں ہو گیا لیکن میند کرتا 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 ریوینیو بڑھا کر ریوینیو بڑھانا کوئی کمال نہیں ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ دیکھیں پرائیز بڑھا کر ریوینیو بڑھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس کے بعد کراس کرو یہ ایفیشنسی نہیں ہے تو انہیں ایفیشنسی ہیں ایفیشنسی یہ ہے کاسٹ کم کر کے اپنے profit کو بڑھاؤ تو یہ perfect competition والے ایفیشنس ہوتے ہیں کتنے رہ گیا لازٹ کیا فرما پرائیس ٹیکر تو فرما پرائیس ٹیکر لازٹ رہ گیا اس کو دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ فرم پرائیس ٹیکر ہوتے ہیں پرائیس ٹیکر کا مطلب یہ پرائیس فالو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اپنی کوئی پرائیس نہیں ہوتے یہ اپنی مرضی سے کوئی پرائیس چارج نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہ اپنی مرضی سے پرائیس چارج کر رہے ہوتے تو دیکھو یہ transportation cost کو کبھی ignore نہ کرتے ایک transportation cost شامل کرتے اگر ان کے اپنی مرضی ہوتے تو پرفیکٹ کمپیٹیشن والے پرائیس ٹیکر ہوتے ہیں پرائیس رسیور ہوتے ہیں پرائیس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں یہ پرائیس میکر نہیں ہوتے یہ خود سے پرائیس ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو پھر کیسے پرائیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ مارکٹ سے کرتے ہیں فارکجامپل گراف بنائے ہم نے مارکٹ آؤٹپوڈ this is مارکٹ پرائیس this is this is supply and this is market demand ٹھیک ہے ٹھیک تو مارکٹ میں this is market equilibrium this is equilibrium quantity this is your market price تو مارکٹ پرائیس فار ایجامپل ایک پروڈکٹ ہے اس کے مارکٹ پرائیس 300 تو پرفیکٹ کمپیٹیشن والے بھی یہ مارکٹ پرائیس کو فولو کریں گے یہ مارکٹ پرائیس کو فولو کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا پرفیکٹ کمپیٹیشن کا پرائیس کرد کیسے بنتا ہے یاد ہے نا قوانٹیٹی پرائیس تو پرفیکٹ کمپیٹیشن کا آپ کو پتہ ہے پرائیس کرد ایسے بنتا ہے نا پی ایز ایکوال ٹو اے آر ایز ایکوال ٹو ایم آر تو دیکھیں ڈس اس پرائیس یہ بنتا ہے تو دیکھیں یہ بھی تین سو پرائیس چارج کر رہے ہیں یہ بھی 300 پرائیس چارج کر رہے ہیں لیکن یہ تین سو پرائیس کانسے ہی مارکٹ پرائیس کو یہ فولو کر بھیاتا ہے تو یہ ہمارے پاس گراف فرم کا اور یہ ہمارے پاس گراف مارکٹ کا اور مارکٹ کو سمہاو ہم انڈسٹری کہتے ہیں مارکٹ کو انڈسٹری بھی کہتے ہیں تو پرفیکٹ کمپیٹیشن والے ہوتے ہیں وہ مارکٹ کی پرائیس کو ریسیو کرتے ہیں اس لئے یہ پرائیس ٹیکر ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ جو مارکٹ ہے یہ پرائیس میکر ہے جو مارکٹ کے پرائیس ہوگی پرفیکٹ کمپیٹیشن والے اسی پرائیس کو فولو کریں ٹھیک ہے تو پرفیکٹ کمپیٹیشن فیچرز ان ٹریکٹرز ٹھیک ہے تو کل نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پرفیکٹ کمپیٹیشن کے ایک لیبرم کے گراف دیکھیں گے دو طرح ایک لیبرم ایک شورٹ رن کا ایک لانگ رن کا پھر دیکھیں گے وہ کیسے وقت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کیلئے اتنا کافی ہے اچھے طریقے سے اس کو سمجھئے گا اور اس کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ